بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب میں میں چھوکلٹ بنا ہوں اور اور بھی ویڈیو میں دیکھا جو میں چھوکلٹ بنا تم فرصہ ہوں جو گھر میں چھوکلٹ بنا تو جس کے گھر میں چھوکلٹ بناتی تھی لیکن چھوکلٹ بنا ہوں بس آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو جی جناب چھوکلٹ میں نے چھوکلٹ بنا رہی ہوں 3 ڈیبل سپون کو کوکو پوڈر کا دالا ہے اور 2 ڈیبل سپون جو ہے وہ میں نے ایڈیے کے دالے ہیں دودھ کے اور یہ میں نے ایک چوکلیٹ ہے جو تیر سپے کی ہوتی ہے وہ میں اس میں دال رہی ہوں اور تھوڑی سی میں نے شگر لیا ہے یہ ہوگی کوئی دو چمچ کے دو اس ٹیبل سپون کے قریب ہوگی اچھا جی یہ ہے میری کافی یہ کلاسک کافی ہے اور یہ میرے پاس شاشر پڑے تھے میرے وہ جو ہے میں کافی دوسری لے کر آتی ہوں تو وہ میرے پاس نہیں تھی اس کی کافی تو وہ میرے پاس نہیں تھی تو پھر میں نے یہ والی دال دیے تو خیر بنانا ہے ہماری چوکلیٹ تو پھر یہ سب کو میں مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں میں اس کو کہتے ہیں دودھ سے مکس کروں گی تاکہ یہ سب ہو جائیے میں تھوڑی جب ہی سب چیزیں مکس ہو جائیں گی اس کو پھر چوکلیٹ کو میں بار میں ڈالوں گی بار میں ایڈ کر دوں گی تو جب تہی ان سب چیزوں کو میں مکس کر دیتی ہوں تو جی جنابہ میں ملک ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر اچھا جی ملک میں نے ایڈ کر دیا ہے اب میں ساتھ ساتھ اپنا اس کے ساتھ سپون چلاؤں گی چوکلیٹ ہر کوئی اپنے ہی انداز سے بناتا ہے میں جو چوکلیٹ ہوں میں اسی طرح بناتی ہوں چوکلیٹ سریپ بغیرہ جو بھی ہے میں اسی طرح بناتی ہوں یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب میں جو ہے اس کو پکنے رکھ دوں گی تو میں بھی فلیم آن کرتی ہوں اپنا تو جب تک اس کو بالکل اچھے سے مکس کر کے پھر میں اس کو فلیم میں رکھوں گی تاکہ یہ جلے نہ کیونکہ اس کو پھر لائٹ لائٹ سامنے پھر کرنا پڑتا ہے پھر ہلکی فلیم میں رکھنا پڑتا ہے تو بس میں اس کو ہلکی فلیم میں رکھنا پڑتا ہے تو جی چناب یہ میں اپنی چوکلیٹ بنا رہی ہوں اچھا میں آپ کو بتانا پھل گئی ہے میں نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈیری ملک ڈال دی تھی تو بس میں ابھی اس کے اندر مکھن ڈالوں گی مکھن کا ایک سپون بھر کے ڈالوں گی کیونکہ مجھے ایک ہاتھ سے چوکلیٹ آگئی ہے یعنی دیری ملک یہ اس کے ساتھ چپا کری ہے یہ دیکھیں یہ چپا کری ہے آپ کو نظر آ رہے ہوگی تو جب تا ہی اس کو میں بنا کے رکھ لیتی ہوں جی چناب یہ میں نے ایک بکرے کی ران لی بھی ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے ساف کر کے اس کے لئے لگے تو اس کو میں نے سافاف کر کے اس کو اچھی سے واش کر لیا ہے اور میں نے اس کو چھنی پر لکھا تاکہ اس کے سارا جو بلیڈ ہے وہ سب نکل جائے تو اس کے لئے میں مسالہ بنا رہی ہوں تاکہ یہ میں لگا کے اس کو میں فریز کر دوں گی تو پورے ایک دن تک یہ فریز ہو جائے گا اس کے میں نے چھنی کے ساتھ چھنی کے ساتھ یہ سارے میں نے کٹ لگا دیا تھے تو بس یہ کٹ لگ چکے ہیں اس کے آسپاس سارے کٹ لگا چکی ہوں میں اس کے تو بس جیسی میں بھی مسالہ اپنا کر لوں گی تو پھر میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گی یہ میں نے دھائی لے لیا ہے اور دھائی میں میں ادھل اسن کا پیس ڈال رہی ہوں دھائی میں دو سے تین کھانے کی چمل میں نے اسے اندھے بیس ڈال دیا ہے اور جی میرے پاس یہ کچھ تندوری چکن مسالہ ہے یہ میں بلکل تھوڑا سا ہے تو یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی بلکل ہی تھوڑا ہی ہوگا یہ میرے پاس یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہے تھوڑا سا میں اپنے گھر کے مسالے اس میں ایڈ کرنے والی ہوں جیسے کہ کٹری بھی لال مرچ ہوگی اور یہ سب میں یہ بلکل ختم ہو چکے ہیں مسالے میرے تو بس میں اس میں تقریبا جو مسالے ایڈ کر رہی ہوں وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے نمک لے لیا ہے بلیک پیپل لے لیا حلدی کا لے لیا اور مرچ کا لے لیا ہے میں نے زیادہ مرچ نہیں رکھی کیونکہ میں ابھی اس میں میں نے مسالے میں تھوڑی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا یہ آرہ تندوری کا تو اس کا مسالہ بہت تیز ہوتا ہے تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اب یہ سب مسالے جو ہیں میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ اس سارے مسالے اس میں ایڈ ہو جائیں گے اور میں اپنی جو بکرے کی جو ران ہے نا اس میں میں اس کو لگا کے اس کو ڈی فیزر کر دوں گی تو جی جناب یہ میرے جو ہے بران جو ہے بکرے کی تو یہ سارے اس کا بلیڈ نکل چکا تھا اب میں اس میں سارے مسالے لگا دوں گی جو میں نے آپ کو بتایا تھا تو بس یہ سارے مسالے میرے لگ جائیں گے سارے کے سارے اس کو میں کر دوں گی اچھے طریقے سے سب مسالے مکس ہو جائے گا ملکہ میں اس کو ہاتھ سے کہوں گے ہاتھ میں نے واش کر لیا تھے اپنے اور سارے کام ہاتھوں سے ہی حچے لگتے ہیں جو ہوتا ہے زائر باتیں بہت سے لوگ پہنتے ہیں پر میں کہتیوں کہ جو ہاتھ کا زائقہ ہے وہ ہاتھ کا ہی زائقہ ہوتا ہے تو یہ سب میں اسی طرح اس کے پر لگاتی جاؤں گی اور میں اس کو فریزر کر دوں گی جی جناب یہاں پر میں صاحب میں اپنا کسٹڈ بھی ریڈی کر رہی ہوں تاکہ میرا کسٹڈ بھی ریڈی ہو جائے اور کیونکہ مجھے آج ہمارا بھی کھانا ہے بھار کسی نے ہمیں دعوت دی ہوئی ہے میرے ہزبن کی جو کزن ہیں انہوں نے دعوت دی ہوئی ہے اور میں ساتھ میں شگر بھی اس میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں کیونکہ دور میں وائل آ چکا تھا تو مجھے تیار بھی ہونا ہے تو میں نے کہا ساتھ کے ساتھ کل کی دعوت کے لیے میں جو ہے وہ بھی سارے کام جو ہے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ میں کر دوں اور اچھا یہ میں سپون لے کر آئی تھی آپ نے اکثر میرا چھوٹا سپون دیکھا ہوگا وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا جل گیا تھا خراب لیکن مجھے اسی میں مزہ آتا ہے کیونکہ اس کی چھوٹے چھوٹی اور بھی چیزیں ہیں بندہ جس چیز کے لیے یوسفل ہو جاتا ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے لیکن میں نے کہا ایک آدھا تو ہونا چاہیے تو یہ میں نے لیا تھا امتیاز سے تو بس میں نے کہا آج میں میچھے سے اس کی اپتدا کرتی ہوں تو یہ جب تک بوائل ہو رہا ہے تو یہ میں دیکھتا یہ بنا رہی ہوں تو میں اب یہ میں بنیلا کا جو ہے کسٹر پوڑو وہ لیتی ہوں اور اسی کا فلیور زیادہ اچھا لگتا ہے اکثر میں اپنے دعوتوں میں جو کسٹر وغیرہ جو ہوتا ہے میں اسی سے بناتی ہوں تو بس میں اس کو سلو سلو ڈالوں گی تاکہ وہ جو ہے گلٹیاں نہ پڑ جائیں اس کے اندر اس وجہ سے سلو سلو ڈالوں گی اس کو میں بلکل آہستہ آہستہ سے داننا پڑتا ہے کیونکہ اس کے اندر گلٹیاں پڑ گئی نہ تو سارے کسٹر کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے تو آج میرا جو پارٹنر ہے یہ میری نند کی بیٹی ہے جو میرے ساتھ ہیلپ کرا رہی ہے چھوٹی تو اس نے کہا مامی لائیں آج میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں آپ خود بناتے ہو تو آج میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں تو میں نے ایسا ایسا سارا کسٹر کا جو بیٹر ہے وہ سب ڈال دیا اس کے اندر اب یہ ہلکا ہلکا سا پک کرے گا جی جناب میرا کسٹر ریڈی ہو گیا ہے تو بس دیکھیں کتنا یہ سٹیم جیسی آری ہے اس کے اندر تو بس اس کو میں اب اینڈ کروں گی یہیں پہ اور میں اپنے اس ولوگ کو بھی یہیں پہ اینڈ کروں گی کیونکہ مجھے تیار بھی ہونا ہے جلدی جلدی سے تو بس اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور میرے اس چینل کو لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں پلیز سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ